سو ہی گائز ویڈیو میں ہم لوگ بیسکلی بات کرنے والے ہیں کہ پب جی موبائل کی آپ کی جو بھی سائج ہے نا وہ یا پھر کیر ورزن ہو یا پھر پب جی موبائل آپ بیٹا ورزن کو لے لو یا پھر پب جی موبائل گلوبل ورزن کو لے لو جو بات ہوگا تو آپ کے پاس یہاں پہ پب جی موبائل نے بہت سارے سٹوریز اکوبائٹ کر کے رکھا ہوگا جو کہ میں آپ سب یہاں پہ لے لے۔ اور آپ کو میں سیڈنگس پہ لے لے جاتا ہم اور سیٹنگس پہ لے لے جاتا ہے۔ سیڈنگس پہ جائے گا وہ یہاں پہ اپلیکیسن کے اس اپلیکیسن پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ سب کو بھی اپلیکیسیںیں گے ملیں گے اور ان اپلیکیشن میں سے ایک اپلیکیشن ایسا رہ گا جو کہ پب جی موبائل نے آپ کی وہاں کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ چیزیں کو آپ اوکوپائٹ کر کے رکھائے رائٹ تو چلو میں یہاں پہ اپنا پب جی موبائل سرچ کر لیتا ہوں اور دکھاتا ہوں میں ہم میں آپ کو کہ کتنا یہاں پہ سٹوریز لے کے رکھا ہے دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ 4.42 جی بی کا یہاں پہ جو بھی جگہ ہے یہ لے کے رکھا ہے تو گئی اس کو آپ لوگ ریڈیوز کیسے کر سکتے ہو حالانکہ اس کو اگر آپ لوگ ریڈیوز کرتے ہو تو گئی بلیب کرو کہ آپ سب کو پب جی موبائل بہت ہی سموتھلی چلے گا اگر آپ کا 4 جی بھی ریم تک ہے اگر 4 جی بھی ریم سے نیچے کا فون ہے اگر آپ لوگ یوز کرتے ہو تو سائد اس میں لیگ وغیرہ ایسو آتا ہوگا لیکن اس لیگ ایسو کو فکس کرنے کا ایک بہت بڑیاں یہ بھی ہے کہ آپ وائی فائی سے کھلو وائی فائی سے کھلنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو موبائل نیٹورک اگر اسٹیبلیٹی ٹھیک بھی نہیں ہے تو آپ کو وائی فائی سے کھلنے سے یہ جو کچھ ہائی پین یا پھر آپ بول سکتے ہو لیگ کی پروبلم ہے تھوڑا بہت ریڈیس ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو بھی چیزیں میں ابھی آگے چل کے آپ سب کو بتانے والا ہوں وہ بھی چیز بہت ہی زیادہ مائنے رکھتا ہے اگر آپ کا لوینڈ ڈیوائز ہے تو یہ یہ ویڈیو ہنڈڈ پرسن آپ سب کے لیے اس کو جرور سے آپ لوگ ٹرائے کر لینا سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا آپ کی جو بھی موبائل فون ہو جرور سے مجھے کومنٹ سیکسن میں کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ بھائی میں یہ موبائل فون یوز کر رہا ہوں اتنا جی بھی رحم ہے ٹھیک ہے اور پروسیسر کا انسا یاد ہوگا تو بتا دینا اس سے یہ ہوگا کہ مجھے پتا چل جائے کہ میرے جتنے بھی لوگ ہیں میرے جتنے بھی فرینس ہیں آپ میری فرینس ہو میری فیملی میں ترہ ہو تو آپ مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کون سے ڈیوائز یہاں پر یوز کرتے ہو پب جی موبائل کھلنے کے لیے ٹھیک ہے چلو اب گیز آپ سبھی کو کرنے کے فرسٹ آف آل آپ سبھی کو اپنی جبھی بھی آپ لوگ پب جی موبائل کھیل نہ سٹارٹ کرو حالانکہ مجھے بتا ہے کہ یہ چیز لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے لیکن پھر بھی ٹرائ کرو اگر آپ کو کبھی بھی لیگ ہو رہا ہو یا پھر کچھ بھی پرولمز آ رہی ہو پب جی موبائل پہ تو اس چیز کو آپ فال اپ کر لینا ہاں اور ایک چیز بات اگر آپ لوگ پب جی موبائل کھیلتے وقت لاغین ایرر یا یا پھر کوئی بھی نیٹ ورک پرولم وغیرہ سو ہوتا ہے تو آپ سبھی کو آئی وٹن پہ ایک لنک مل جائے گا اس کو ٹاپ کر کے دیکھ لینا وہاں پہ میں نے solution بتا دیا چلو اب کیس یہاں پہ آپ سبھی کو کرنا ہے کہ آپ کو settings پہ جانا ہے اور settings پہ جانے کے بعد گائز پب جی موبائل کا application پہ سرچ کر لانا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ سبھی کو یہاں پہ بتا دیا کہ جو اسٹورے سے پب جی موبائل کا دیکھ سکتے ہو 4.42 gb یہاں پہ یہ لے کے بڑھا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اس کو کرنا کیلئے آپ کو settings پہ آنا ہے application پہ آنا ہے پب جی موبائل کو open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد یہاں پہ clear data کا option ملے گا جیسے آپ یہاں پہ tap کرتے ہو تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہو clear catchy کا آپ کو option ملتا ہے چلو اس کو جیسے آپ clear catchy کر دیتے ہو اس کی جو بھی کیسے بغیرہ یہاں پہ رہے گا وہ سارا کچھ clear ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا یہاں پہ جو بھی clear catchy تھا میں نے catchy clear کر دیا catchy clear کرنے کے بعد آپ سب کو کرنا کیا ہے آپ کو back آ جانا ہے پب جی موبائل کو open کر لانا ہے تو چلو میں یہاں پہ open کر لیتا ہوں پب جی موبائل کو اور جیسے میں نے یہاں پہ پب جی موبائل کو open کر لیا پب جی موبائل کو open کرنے کے بعد آپ سب کو کرنا کیا ہے آپ جیسے یہاں پہ click کرتے ہو نا تو یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ سب کو یہاں پہ دیکھ سکتے تو maps یاد دوستو یقین مانو اگر آپ کا phone سکتے ہو کہ آپ کے پاس 4G RAM یا پھر پروسیسر بہت ہی گھٹیا فروسیسر آپ کے فون پہ ہے پھر بھی اب بہت ہی مطلب جگر لگا کہ آپ PUBG موبائل کھیل رہے ہو تو گیس آپ سب ایک کام کرو جو بھی یہاں پہ میپس آپ لوگ نہیں کھیلتے ہو ان میپس کو آپ یہاں سے ریڈوس کر دو ہٹا دو کیونکہ میرا یہ 6G RAM ہے اور میرا جو پروسیسر ہے بہت ہی تگڑا والا پروسیسر ہے تو میں نے یہاں پہ جو بھی میپس ان کو دانلوڈ کر کے رکھا ہے لیکن آپ کی کیس میں اگر آپ کا ڈیوائز لڑن ڈیوائز ہے تو آپ لوگو کرنا کہا جو بھی میپ آپ میکسیمم کھیلتے ہو وہ میپ ایک دانلوڈ کرو اس کے بعد اگر آپ ایرینہ پہ ٹی ڈی ایم کھیلتے ہو تو چلو ٹی ڈی ایم آپ رکھ سکتے ہو مطلب کی آلٹیمیٹلی گھما پیرا کے بات کریں تو آپ لوگ جرور سے صرف دو ہی رکھو ایک تو ایرینگل آپ پسند کرتے ہو یا پھر میرامر جو بھی پسند کرتے ہو اس میپ کو ڈانلوڈ کر کے رکھو دوسرا جو ہے آپ یہاں پہ ٹی ڈی ایم ڈانلوڈ کر کے رکھ سکتے ہو اس سے یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ کے ڈیوائز پہ لوڈ نہیں پڑے گا آپ سبھی کو پتہ ہے کہ اگر پب جی موبائل کو کے اندر کی چیزیں ہم لوگ ڈانلوڈ کر کے رکھتے ہیں تو پب جی موبائل کی جو فولڈر ہے ہمارے جو فائل مینجر کے اندر رہتی ان فولڈرز میں الگ الگ طریقے فائل آٹو جینرٹ ہوتے ہیں اور مان لو اگر ہم لوگوں نے میپ یہاں پہ ڈانلوڈ کر رہا ہے ہم لوگوں نے سانہاک وکنڈی ہم لوگوں نے ڈانلوڈ کر رہا ہے تو اس کے ایک آٹو ایک فائل بنتا ہے بیک اپ فائل بنتا ہے اور جا کے فائل مینجر کے ابھی بھی فائل میں بن جاتا ہے رائٹ تو گیس اسی چیز کو ہم لوگ کم کریں گے کیسے اگر آپ ان میپوں کو ڈانلوڈ نہیں کرتے ہو تو فائل وہاں پہ نہیں بنے گا فائل نہیں بنے گا تو آپ کے جو بھی ڈیوائز ہے وہاں پہ پرابلم نہیں آئے گی کلیر چلو یہ تو بات میں نے دو چیزیں کلیر کر دی کہ آپ کو کیسے کلیر کرنے اور اگر آپ کے لوگ ان ڈیوائز ہے تو آپ کو یہاں پہ میپ کوئی بھی ایکسٹر میپ نہیں رکھنا ہے جو میپ آپ نہیں کلتے اس کو یہاں پہ ڈانلوڈ نہیں رکھنا ہے چلو اب بات کرتے ہیں دوسری چیزوں کی بارے میں جو دوسرا چیز نکل کے یہ آ رہا ہے کہ آپ سب کو سیٹنگز پہ جانا ہے پب جی موبائل کے جیسے آپ سیٹنگز پہ جاتے ہو سیٹنگز پہ جانا ہے سب سے نیچے دیکھ سیکھ تو یہاں پہ ڈانلوڈ کا آپسن ملے گا یہاں پہ دیکھو یہ جو ڈانلوڈ کا آپسن ہے یہاں پہ اگر ڈانلوڈ یہاں پہ ٹک مر کر دے تو آپ دیکھو یہاں پہ سب سے نیچے یہاں پہ ٹک مر کر دے تو ڈانلوڈ آٹومیٹکلی آٹومیٹکلی ہوا این آن موبائل نیٹ ورک ہے نا اس کو اگر آپ کلک کر دیتے ہو تو یہاں پہ جو بھی ریسورس وغیرہ رہتے ہیں نا یہ ریسورس وغیرہ ڈانلوڈ ہوتے رہتے ہیں آپ سب کو بتا ہے کہ پب جی موبائل پہ ایونٹ سیکشن پہ بہت سارے ایسے ریسورس آتے ہیں ایسے ایونٹس آتے جہاں چیزوں کو ہم لوگ ڈانلوڈ کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ اس کو آٹومیٹک نہیں رکھتے ہو اس کو آنٹک مر کر کے رکھتے ہو تو یہ ہوگا کہ یہاں پہ آٹومیٹک جو بھی بیگراؤنڈ پہ ڈانڈا چلتی رہتی ہے بیگراؤنڈ پہ جو بھی چیزیں ایکٹیوٹیز آٹومیٹک ڈانلوڈ ہوتے رہتے ہیں وہ سارا کچھ بند ہو جائے گا اور اس سے بہت ہی زیادہ آپ کی ڈیویس میں فرق پڑھنے والا ہے یعنی کی آپ کی جو گیمپلے ہے وہ بہت ہی بڑیاں سموتلی چلنے والا ہے ٹھیک ہے اب گیس دوسری میں بات کرو تو یہاں پہ میپ کے آپسن پہ جاؤ گے تو یہاں پہ دیکھ سکتا ہو یہ جو ریسورس اپ ڈیٹ ہے نا اس کو اگر آپ لوگ اپ ڈوٹ کرتے ہو تو یہ بھی بہت ہی فالتو کی چیز ہے یہ فالتو کا آپ کا ڈاٹا آپ پھر آپ بول سکتے ہو کہ آپ کے موبائل میں سٹوریز تو یہ چیز کو آپ لوگ کوئی بھی ڈانلوڈ نہیں کرنا ہے سارا کی چیزیں میں نے یہاں پہ آپ سبھی کو ڈیکلر کر دیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو میں نے سارا چیزیں میرا 6G بھی رہے میں ہائی فی پروسیز اور پھر بھی میں نے اس کو مطلب ڈانلوڈ کر کے نہیں رکھا ہے یہ پورے کے پورے کیسز کو آپ کو چیک کرنا ہے اور یہ فالتو کی چیزیں جو بھی ہے اس کو آپ کو ڈانلوڈ کر کے نہیں رکھنا ہے سمجھ گئے تو تیسری بات میں آپ سبھی کو کیا کرنے بولنے والا ہوں کی آپ سبھی کو جیسے آپ سیٹنگز کے آپسن پہ جاتے ہو سیٹنگز پہ آپسن کے جانے کے بعد یہاں پہ جیسے آپ about پہ جہے about پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کچھ notice کروگے دیکھو یہاں پہ کیا کروگے اسٹوریز پہ جیسے آپ ٹیپ کرتے ہو تو اسٹوریز پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے ڈیوائزز کی جتنے بھی اسٹوریز ہے یہ کس کس چیزوں نے ایڈ کر کے رکھا ہے اس سارا کو سو ہو جائے گا لیکن میرا کہانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اگر لوینڈ ڈیوائز ہے اور آپ کے اسٹوریس فالتوں کے ادر فائلز میں اگر دیکھ سکتا ہے تو بہت زیادہ جی وی ایم بھی اگر ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ جو چیز ہے یہ بھی آپ کے گیم پلے کو ڈسٹرپ کرتے ہیں آپ کے پب جی موبائل کھیلنے کی جو بھی چیزیں ہیں سموت لینیج کرے گا تو دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ میرا ادر فائل بارہ جی وی لگ وقت تیرہ جی وی کا میرا ادر فائل ہے تھرٹین جی وی آپ سوچ سکتا ہوں یہاں نہیں ہے تو یہ ادر فائل کیسے کریٹ ہوتا ہے تو گائز میں آپ سبھی کو بتا دوں یہ جو ادر فائل ہے ادر فائل ایسے کریٹ ہوتا ہے مان لو آپ نے اپنے بھائی سے اپنے دوستوں سے کسی سے کچھ بھی فوٹو بغیرہ یا پھر آپ نے یعنی سانس وغیرہ یا پھر کچھ بھی موویز وغیرہ ڈاللوڈ کر رہے ہو یا پھر ٹرانسپر کر رہے ہو تو بیچ میں ہم لوگ یاد ہوگا آپ کو کہ بیچ میں ہم لوگ کوئی چیزیں کینسل کر دیتے ہیں یا پھر آپ آدھا ڈاللڈ ہونے کے بعد کینسل کرتے ہیں یا پھر آدھا فوٹو آنے کے بعد باقی کینسل کرتے ہیں تو جو بھی کینسل کرا گیا جو بھی چیزیں اے اور فائل ہے وہ ادرس میں آکے اٹک جاتا ہے اٹک جاتا ہے اب اس کو آپ کو کلیر کرنا بہت ہی جاری ہے اس کو کلیر کریں گے تو آپ کا پوپ جی موبل جو بھی سائج ہے یہ ریڈیوز ہو جائے گا اور آپ کی گیمپلے کو بہت ہی چیزیں سمودھ بنایا گا اب جیس جرور سے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتانا کہ اس کو ریڈیوز کرنے کا میتھڈ آپ سبھی کو پتا یا نہیں اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو جرور سے مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتا دینا تو میں اس ویڈیو میں اس کو نہیں بتاؤں گا آپ مجھے کومنٹ کر کے بتاؤں گے کہ اس ادھر فائل کو کیسے ریموپ کرنا ہے تو میں آپ سبھی کو اس کو بھی ریموپ کرنے کا جو بھی پروسس ہے وہ آپ کو بتا دوں گا تو ہوپ کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آگے ہوگی کچھ بھی ڈاؤٹس ہو تو مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہو یا پھر انسٹرگرام پہ جا کے فائلو کر لینا اور وہاں پہ بھی آپ کوئیسن پوچھ سکتے ہیں اس کا آنسر ہم لوگ جلوی سے کریں گے تو گائز ایر آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگر نئی انفرومیشن کے ساتھ اور نئی پوپ جی موبیل کی انفرومیشن اور ٹریپن ٹریکس کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہے اور کھیلتے رہے تینکس پور وچنگ گائز بائی